لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہا وہ آنکھ کے ناکامِ تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ آج کی یہ محفل راجستان کی سرزمین پر ایک اہل سنت و جماعت کا بہت بڑا قلاب جس کے نام کی دھوم اور جس کے کام کی دھوم شرق سے لے کر غرب تک ہم دیکھتے اور سنتے ہیں اس کا دستار بندی کا یہ عظیم و شان اجلاس ہے اور مجھ سے پہلے آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ اہل فکر و دانش کو سمات کر لیا ہے اور اب چند معروضات پیش کرنے کے لیے فقیر قادری بھی حاضر ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے رب کعبہ مجھے اس کے مطالق حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بالکل وہی حالات کموبیش ہیں جو تقریباً ایک صدی پہلے دنیا نے دیکھے تھے پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے درمیان جن حالات کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کموبیش وہی حالات پیدا کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے درمیان اتنے ترقی آفتہ ہتیار دنیا میں نہیں تھے اور نائی زمانہ اتنا تیز رفتار تھا اب تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے یا بڑھ چکی ہے یا تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے ایسے حالات کے اندر ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو گزار رہے ہیں مصنوعی بیماریاں مصنوعی زلزلے اسی طریقے سے سازشوں کے تحت الگ الگ انداز سے انسانوں کا قتل عام پہلے لوگ کسی کو قتل کرتے تھے تو اس وقت ہتیاروں کا استعمال کرتے تھے پہلے لوگ کسی کو قتل کرتے تھے تو گولیوں کا استعمال کرتے تھے پہلے لوگ کسی کو قتل کرتے تھے تو اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کرتے تھے لیکن اب قتل کا انداز بدل چکا ہے اب لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں تو نہ ان کا ہاتھ لگتا ہے نہ ان کی طاقت لگتی ہے نہ ان کے پیسے لگتے ہیں بلکہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اب لوگ یوں کرتے ہیں کسی کو نشے میں مقتلع کیا جا رہا ہے اور نشے میں مقتلع کر کے قوموں کو تباہ کیا جا رہا ہے کسی کو انٹرنیٹ کے جنگل میں گمان کر کے قوموں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے ان حالات کے اندر جبکہ دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اللہ ہو اکبر اس دنیا کے اندر انسان کا قتل اب کوئی معنی نہیں رہ گیا انسان کا قتل عام کی سازشیں اللہ ہو اکبر اس قدر واضح ہونے کے باوجود بھی انسان تزبزب کا شکار ہے کہ کوئی گفتگو اور کوئی بات نہیں کر پا رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کم و بیش تین سال پہلے جن حالات سے امت گزری ہے جن حالات سے قوم گزری ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں سسکتیوی لاشیں اٹھتے ہوئے جنازیں کیا ہماری نگاؤں کے سامنے کوویٹ کے ماحول کے اندر ہم نے نہیں دیکھا اپنے عزیزوں کو دفن کرنے کے لیے انسان کبرستان تک نہیں جا سکا وہ خوف کا ماحول تھا وہ حراس کا ماحول تھا وہ کیا تھا میں نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ اللہ کا عذاب تھا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی اسی طریقے سے آج اللہ اکبر گربت کی چکی میں پس کر کے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں ہیں اگر سگنلوں پر کوئی بھیگ مانگ رہے گرکہ پہن کر تو وہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان حالات کے اندر جبکہ کہیں بیٹیاں بک رہی ہیں کہیں پر بیٹیاں برکہ پہن کر بھیک مانگ رہی ہیں کہیں پر فتنہ ارتداد ہے اللہ اکبر کل تک ہمارے مفکرین اور ہمارے دانشور یہ گفتگو کرتے تھے کہ ہماری قوم شراب پی رہی ہے ہماری قوم زنا کر رہی ہے ہماری قوم آبارگی کر رہی ہے ہماری قوم گانے سن رہی ہے یعنی کل تک کے تبائیوں کا سہلاف اور گناہوں کا طوفان جو ہے وہ صرف فسق و فجور تک اللہ اکبر لیکن آج حالات یہ ہیں کہ اللہ اکبر اب فسق و فجور سے بڑھ کر کے قوم کفر تک پہنچ رہی ہے قوم ارتداد تک پہنچ رہی ہے قوم اللہ اکبر ارتداد کے دلدل میں قدم رکھ رہی ہے صرف بیٹیوں کی آبرو نہیں جا رہی ہے بلکہ بیٹیوں کا ایمان بھی جا رہا ہے بچے صرف زنا کے اٹھے پہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کی فہنشت ہمارے سامنے ہیں جو دین سے پھر گئے وہ تو ہمارے سامنے ہیں لیکن جا کر کہ ہم جائزہ لیں آج جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں ان کی زندگی میں دین کتنا ہے ان کی زندگی میں مذہب کتنا ہے ان کی زندگی میں مسلق کتنا ہے اللہ اکبر ایسے حالات میں چونکہ سب حالات کرونا روتے ہیں اگر میں بھی یہی کروں مجھ سے زیادہ حالات کو آپ جانتے ہیں لیکن ایسے حالات میں مسلم امہ کی ذمہ داری کیا ہے بالخصوص نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے اس لیے کہ جو بوڑے ہو گئے جن کی داریاں سفید ہو گئی جن کے چہروں پہ جنریاں پڑ گئی اب وہ پچاس کو خراس کر چکے ہیں وہ گویا کہ اپنی زندگی کی پہارے دیکھ چکے ہیں وہ حالات سے نپڑ چکے ہیں ان کو جو کرنا تھا کیا وہ جو کر سکتے تھے کر چکے لیکن وہ قوم جو جوان ہے جو نوجوان ہے اب ان کو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنا ہے آنے والے حالات کی چیلنجز کا جواب دینا ہے اور پوری پوری ذمہ داری اس وقت مسلم جوانوں کی ہے اس لیے کہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے جوان کسی قوم کا بیمار ہوتا ہے جوان کسی قوم کی زندگی ہوتا ہے کسی قوم کا جوان صدر جائے تو اس قوم کی تاریخ سنیوری حرفوں سے لکھی جاتی ہے اور کسی قوم کا جوان اگر سو جائے آوارہ ہو جائے عیاش ہو جائے تو اس قوم کو سفہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے اللہ اکبر اے میری قوم کے جوانوں آؤ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور یاد رکھنا اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو یاد رکھنا اگر آپ اخبار میں پڑھ رہے ہو کہ فلان کی بہن مرتد ہو گئی اگر ہم نے اللہ اکبر یہ پڑھ کر کے نظر انداز کر دیا کہ فلان کی بیٹی خیر کے ساتھ بھاگ گئی اور اگر ہم نے اس کو احساس نہیں کیا اس کا اس کے حوالے سے غور نہیں کیا اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ نہ کرے کل کسی کے گھر کی گئی ہے آج ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے گھر کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے ویسے تو بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں ہوتی بلکہ بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتی ہے میں اس قوم سے مخاطب ہوں جن کے جلسوں کا نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں اس قوم سے مخاطب ہوں جو اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والو مجھے بتاؤ رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی جب کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے جاتی ہوگی تو اس لب تو گمبد خزرہ کے پر کیا گزرتی ہوگی اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اللہ اکبر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اپنے نبی کے دل کا خیال کیا کبھی اپنے رسول کے دل کا خیال کیا اللہ اکبر وہ رسول جو کسی کو کفر پر مردہ دے کر رو پڑے کیا میری قوم کے جوانوں کے سامنے رسول اللہ کی وہ روایت نہیں اللہ اکبر ایک جنازہ جا رہا ہے اس جنازے کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے دو صحابہ کہتے ہیں آقا یہ فلا فلا کافر کا جنازہ ہے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو تھے باسنی کی زمین پر خوشکبار ماحول میں زندگی گزار کر خوش فہمیوں میں زندہ رہنے والے سنیوں کان کھول کر کہ سن لو ہماری ذمہ داری کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک کافر کا جنازہ دیکھا رحمت اللی العالمین کی آنکھوں میں آسو ہے صحابے کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام تو تسکیم فرماتے ہیں اس تک میرا پیغام نہیں پہنچا اس لیے یہ کافر مرا اور جہنمی ہو کر مرا رونے کی وجہ یہ ہے کاش اس تک میرا پیغام مہت جاتا تو یہ جہنمی ہو کر مرنے کی بجائے جنتی ہو کر مرتا مجھے بتاؤ جس تک کنمہ نہیں پہنچا اس کے کفر پر حضور کوئی اتنا افسوس اور گم ہے اور وہ بیٹی جو پیدائشی مسلمان تھی وہ بیٹا جو پیدائشی مسلمان تھا جب وہ مذہب اسلام کو ترک کر کے کسی اور کے دروازے پہ جاتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پر کیا دزرتی ہوگی آقا کے قلب اتھر کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اگر واقعی عشق مصطفیٰ ہے تو محسوس تو کرو کون محسوس کرے گا وہ محسوس کرے گا جو پوری پوری رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے گا وہ محسوس کرے گا جو کانوں بھی ائر فون لگا کر گھنے سنے گا وہ محسوس کرے گا جو لڑکیوں کے ساتھ دوستی رچائے گا وہ محسوس کرے گا جو کیرم قلبوں کے اندر کیرم کی گھنٹیاں کو اللہ اکبر الجا رہا ہوگا اور اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوگا میری قوم کے جوانوں آج سے کمو بے شیخ صدی پہلے اقبال نے کہا تھا نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چتانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں یاد رکھنا اس امت کی تکلیس پر دل اگر نہیں ڈھڑکتا نہیں ایسا تو نہیں کہ زبان پر عشق ہے اندر سے مخالی ہو زبان سے عشق رسول کا دعویٰ ہے اندر عشق رسول نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے وہ ویسا وہ ویسا اپنے آپ میں جوک کر سوچو کیا صرف شربت کھچڑے اور کھیر والے عشق ہو یا واقعی عشق والے محبوب کا در دو تو سوچو محبوب کے دل کی کہتی سوچو تو سیگار تو کر جب مسلمان کی کوئی بیٹی لوج میں فروغ گزرتی ہوگی اللہ کے حاتی تائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے دیکھ کر وہ رسول تڑپ جائیں اور اپنی چادر سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیں کہ بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے جو رسول کافر کی بیٹی کو بغیر چادر کے دیکھ تڑپ جائیں جب اسی رسول کے امت کی کوئی بچی غربت کی وجہ سے لوج میں بھٹی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی ہماری ذمہ داری نہیں ہم قوم کے بارے میں سوچیں ہماری ذمہ داری نہیں ہم حالات کے بارے میں سوچیں مسلمان کب تک آخر تو لڑتا رہے گا کب تک آخر تو افتراب کا شکار رہے گا کب تک تو صرف اپنی ڈال روٹی کی بات کرتا رہے گا کب تک تو صرف اپنے نصب کی اور اپنے خبینے کی اور اپنے خاندان کی بات کرتا رہے گا ایک مسلمان تو بہت بلند ہوتا ان مسائل سے مسلمان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ مسئلہ سب سے اہم اس کے لیے ہوتا ہے تو میری قوم کے جوانوں چونکہ میرے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم اور تقریبا میں میں سمجھتا ہوں کہ 20 منٹ سے زائد کا وقت نکل چکا ہمیں کرنا بڑے علماء دانشور موجود ہیں سادات کرام سیدین کریمین بھی موجود ہیں بس میں سبق سنانے کی نیت سے آپ کی خدمت میں تین نکاتی پرگرام پیش کرنا چاہتا ہوں اور باسنی کے اس فیضان اشرف کے سالان اجلاس میں میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے صرف یہ کہوں گا کہ میں اپنے اسلام کو سبق سنا کر اور آپ کی خدمت میں اپنا درد دل پیش کرنے کے لئے آیا ہوں تھوڑا گور فرمالے ہمیں کیا کرنا ہے قوم کو مرتد ہونے سے بچانا کیا کرنا ہے اسلام بچانا کیا کرنا ہے مذہب بچانا کیا کرنا ہے مصطب بچانا کیا کرنا ہے یاد رکھئے تدبیر فلا نجات اصلا سے امام اہل سنت نے جو حالات سے متاثر ہو کر کتاب چا لکھا تھا اسی سے استفادہ کرتے ہوئے میں تین نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو مسلمانوں کو پہلی چیز چاہیے سب تینشن سے توجہ ہٹائے سارے مسائل سے توجہ ہٹائے اور تین نکاتی پرگرام کو اپنی زندگی میں شامل کر لے ہر انسان ہر پڑھا لکھا ہر انپر نمبر ایک سب سے پہلی چیز دین دار بنیں گے دین دار بنائیں گے پہلا نکتہ یہ ہے دین دار بنو دین دار بناؤ دین دار بنو دین دار بناؤ اور دین دار بناؤ کا مطلب کیا دین داری سے میری مراد یہ نہیں کہ صرف آپ کے سر پہ ٹوپی ہو اور آپ کے چیرے پہ داری ہو معاف کی جیگا میں یہ دین داری کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ داری سے مجھے انکار ہے نہ توپی سے مجھے انکار ہے لیکن میں وہ دین داری کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اور لوگ بھی بات کرتے رسمی طور پر دین داری وہ دین داری جو صفحہ کے چبوترے سے مصطفی جان رحمت نے انسان سازی کا کام کر کے وہ جو چند دین دار دیے تھے جن کو دیکھ کر کے لوگ دین کو سمجھ لیا کرتے تھے ایسے دین دار بننا ہے آج میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں لوگ اچھی عمارتوں سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا موجزہ ہے حضور نے اچھی عمارتیں بنانے کی بجائے حضور نے اچھے انسان امت کو عطا فرمائے آپ مجھے بتاؤ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جہاں ایسی ہیں جہاں کمرے ہیں جہاں گتے ہیں کہ ان یونیورسٹیوں میں کوئی ابو بکر صدیق جیسا انسان آپ کو ملے گا جو صفحہ کے چبوترے سے مستقیق جان رحمت نے عطا فرمایا تھا صدیق اکبر جیسا فاروق عاظم جیسا عثمان غنی جیسا مولا علی جیسا سادو سعید جیسا تلہاو زبیر جیسا عشر مبشرہ جیسا خالد بن بلی جیسا ابو عبیدہ جیسا ابو حریرہ جیسا ابو زرگ فاری جیسا تمیم ہو جایا کرتے تھے آج ہمارے پاس کیا دینداری ہے بڑی معذرت کے ساتھ جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے اگر وہ دینداری ان میں تلاش کرے جو صحابہ کی زندگی میں تھی کیا صحابہ کی حدیث بھول گئے ہم اللہ کے رسول علیہ سلام فرماتے ہیں کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لئے پسند بتائیں کہ کہاں ہے یہ دینداری جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری غیبت نہ کرے تو مجھے یہ پسند کرنا چاہیے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں یہ دینداری کہاں جب میں یہ پسند کرتا کہ میرا گھر جنت نشان بنے تو مجھے کسی کے گھر تبائی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت کیا ہے جب میں یہ پسند کرتا کہ میرے گھر میں کچھرہ نہ رہے تو مجھے یہ پسند کرنا چاہیے کہ کسی اور کی آگر میں بھی کچھرہ میں نہ ڈالوں کیونکہ حضور علیہ سلام فرماتے کامل مومن کی پہچان یہ ہے کیا جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لئے ایک روایت بڑی مشہور ہے دیکھو کیسا حضور نے دیندار بنایا تھا آج تو آدمی کا حال یہ ہے کہ دو آدمی ساتھ میں سلمان کا حال یہ تھا کہ اچھی بوٹی اگر خود کے سامنے ہوتی تو اس کی نظر چکنے پر اس کی آگے ڈھکیل دیا کرتا تھا تاکہ میرا بھائی کھالے ہم کہاں دینداری کی بات کرتے چند رسومات قبلی کی جماعت کی دکلے میں اگر آپ بھی کر بیٹھیں تو مجھے بتائیں کون سا انقلاب ہم نے پیدا کرنا ہے آؤ دینداری کس طرح کی دینداری تھی حضور علیہ السلام نے کیسی دینداری پیدا کی تھی مشہور روایت ہے ایک جنگ ہے اس جنگ کے اندر ایک شخص زخمی ہو کر زمین پہ گرتا ہے اور اس گز کو پیاس کی تڑپ شدہ اس کی آواز کو بلند کرتی اور کہتی ہے بار بار سن چکے ہو صرف سننے کے لئے روایت مجھے بتائیں مجھے بتائیں مسلمان و میری قوم کے جوان پیانس کی شدت ہے ایک زخمی کی پیاس کیا ہوتی ہے اللہ اکبر وہ گرتا ہے اور اس کے پاس کوئی پانی پلانے والا پہنچ تا ہے اور دوسرا زخمی گر کر کے الاتش کی آواز لگاتا ہے تو وہ زخمی مو ہٹا کر مشکیزے سے کہتا ہے مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو پانی کی ہے جاؤ پہلے اسے پلاؤ اس کے قریب پلانے والا پہنچ تا ہے کہ دینداری ہمارے اندر موجود ہے آج تو حسد جلن بگز اور کینے کا یہ حال ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے ہیں تو دوسرا سگا بھائی بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میرے بھائی کی بیٹی کو اچھے اچھے رشتے کیوں آتے ہیں گھر کے اندر اگر ایک بھائی کو زیادہ بیٹے پیدا ہو رہے بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے تو دوسرے بھائی کو جلان ہوتی ہے سگے بھائی کو کہ اس کے بیٹے ہی کیوں پیدا ہو رہے ہیں یہ صورتحال ہے اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کس دینداری کی بات کرتے ہیں ایک وہ حال یہ تھا مسلمان اگر رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو پڑا رستے میں پڑا دیکھتا اس کو ہٹا دیا کرتا تھا صرف گوشت مچھلی والے اور ٹاڑی اور ٹوپی والے دیندار نہ بنو ویسے دیندار بنو جیسا کہ آمینہ کے لال بنانے کے لئے جا کے بات کرتا ہے رخصت کر پھر کھانے بیٹھتا ہے اپنی دینداری کا حال کیا تھا مسلمان ذرا توجہ تو کرو اللہ ہو اکبر حالت یہ تھی ایک مرتبہ مہمان آئے اختصار سے کام لیتے اسی اشارہ دے رہا ہوں تفصیل نہیں اللہ ہو اکبر مہمان آئے اور مہمانوں کو تقسیم کر دیا گیا ایک مہمان بچا ایک صحابی بچے اور اس کے بعد مہمان کو ان کے حوالے کر دیا گیا گھر میں کچھ نہیں تھا فاقے سے تھے بچوں کے لیے ایک آدمی کا وہ کہا کوئی بات دی فکر نہیں کر اللہ رب العزت کے مہمان کر آئے رسول اللہ کے مہمان کر آئے ایک کام کر میں بچوں کو بیلا فسلا کر کر سلا دوں گی اگر خواتین موجود تو ان کی توجہ چاہتا ہوں آج کل کی عورت ہوتی تو نڑکے کہتی میاں آپ کے گھر میں کچھ نہیں مہمان لائے کیسے لیکن وہ خواتین ان کو بھی رسول اللہ کی تربیت نصیب تھی اللہ اللہ اس نے کہا میں بچوں کو بیلا پھستا کر سلا دوں گی مہمان کو کھانا کھلا دی نا اللہ اللہ اس کے بعد وہ صحابی نے کہا ٹھیک ہے مہمان کو کھلا کرنا تم چراغ کی بتی کو بڑی کرنے کے بہانے سے آ جانا اور چراغ بجھا دینا چراغ بجھ جائے گا ہم ہاتھ اٹھا کر موہ میں ڈالتے رہیں گے خالی ہاتھ موہ چلاتے رہیں گے مہمان سمجھے گا ہم کھانا کھا رہے ہے اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا ہم بھی پانی پی کے اللہ کا شکر کر کے سو جائیں گے تم بھی شکر کرتے وے سو جائے سو جانا کم سے کم رسول کیا ملتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری میز بانی کو اللہ نے دیکھ لیا اور اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت فرمائی آپ سے پوچھنا چاہتا ہو تو دیندار بنو دیندار بنو آج ہمارے گھروں میں دین نہیں ہماری بیٹیاں آدھی اسطنی کپڑے پہن دیئے دی جائے گی اگر آپ نے اپنے بچوں کو دیندار نہ بنو آپ کو چینے میں بڑی خوبصورت داڑی رکھیں جوان بیٹے کا داڑی رکھنا آپ کو خود پسند نہیں ہے مہاز اللہ ابھی نمت رکھنا تھوڑا سا شادی ہو جائے اس کے بعد تھوڑی سے عمر ڈھل جائے یہ نہیں خود ہمیں عطا کیا دین مصطفی اس نے کسی کو کبھی ظلیل ہونے نہیں دیا بلکہ اس کا دامن جس نے پکڑ لیا ہے عرب کے شہرہ نسینوں کو کیسر و کسرہ کا تاجدار بنایا اسی دین نے بنایا گمناموں کو نیک نام بنایا وہ بلال جو مکہ کی زمین پر کوئی عزت نہیں رکھتے تھے جب سے دین کی طرف آئے بلال کو وہ مقام ملا کہ کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے اور بلال کعبے کے اوپر نظر آ رہے ہے حضرت عمر ابن خطاب جیسے شخصیت انہیں یا سیدنا بلال کہہ کر کے فکار رہے ہے تو دین داری وہ ہے ایک بات اس سے متعلق کر دوں آپ جانتے ہیں صحابہ کو یہ احساس تھا کہ دین سے ہمیں عصد ملے جب حضرت فاروق عظم بیت المقدس گئے کس طرح گئے مشہور واقعہ وہ بھی ایک اوٹ پر بیٹھ کر گلام کے ساتھ باری باری تھی واقعہ آپ جانتے ہیں اس کو بیان کرنا مقصود نے اشارہ اور جب سامنے نالا آگیا پھٹے ہوئے موزے کندھے پہ ڈالی سامنے کی طرف پورا مجمع استقبال کرنے کے لئے کھڑا ہے مسلمان کہہ مسلم سب کھڑے بھئی ہم جہاں پہلی مرتبہ جائے تو کتنے سر سور کر بن سور کرم جاتے کرنا بھی چاہیے اللہ جمیل یحب الجمال زینت کوئی منع نہیں ہے لیکن صحابہ کی فکر دیکھو پھٹے ہوئے جوتے کندھے پہ ڈال دی پھٹے ہوئے کپڑے پیون امیر المومنین 22 لاکھ مرب مین پر حکومت کرنے والا امیر المومنین پیون والے لباس پر بیت المقدس آیا ہے یہود و نصارہ سب دیکھ رہے مسلمان حضرت ابو عبید ابن الجرہ اور حضرت خالد بن والی کانوں میں بات کر رہے ہیں امیر کیا کر رہے ہیں پہلے تو پھٹے موزے پہنے تھے ایک سواری پر آئے تھے اس کو بھی پانی کی وجہ سے کندے پہ ڈالا تو چھپے ہوئے پھٹے موزے زائی ہو گئے پیون والا لباس ہے جب ادھر گئے تو خاموشی سے ابو عبید ابن الجرہ نے کہا امیر المومنین یہ سب آپ دیکھنے آئے ہیں کاش کہ آپ کوئی کر روفر سے آتے پھٹے موزے اور یہ حالت فاروق آزم نے کنکر اٹھائی دے کرنے لگے فرمایا تمہارا کیا گمان ہے کہ ہمیں کپڑوں کی وجہ سے اور سواریوں کی وجہ سے عزت ملی واللہ ہمیں کپڑے اور سواریوں سے عزت نہیں بلکہ اللہ کے دین کی وجہ سے عزت ملی ہے اور آمینہ کے لائکی غلامی کی وجہ سے عزت ملی ہے تو یاد رکھنا یہ دین نیچے گرنے نہیں دیتا یہ دین اوپر اٹھانے کے لئے اس لئے دین پر عمل کرنے میں کبھی مشہور ائرپورٹ ہو ریل می سٹیشن ہو کئی ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے شرمات وہ ہے جہاں کجی ہوتی ہے کمی ہوتی ہے واللہ سارے مذہب کی تعلیمات کو یہ تو ہماری اپنی جہالت ہے کہ ہم نے دین پڑا نہیں ہے تو دین دار بنو دین دار بناؤ نمبر ایک نمبر دو مال دار بنو مال دار بناؤ اب آپ کہیں گے کہ آپ بھی دنیا داری پر آگے نا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ غربت امام سفیان سوری رضی اللہ تعالی فرماتے تجوریوں سے پیسے نکال کر مارکٹ میں لگاؤ اور مال دار بنو چونکہ گربت کفر کے دروازے تک لے جاؤ گربت کی چکی سے نکلو پلان کرو مال دار کیسے بنے مگر ہاں مال دار بننے کے لیے نہیں کہ آپ جوے سے مالدار بننے لگے سود سے مالدار بننے لگے مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کا گلہ دبا کے مالدار بنے مالدار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ماز اللہ سممہ ماز اللہ آپ کسی کا ہڑپ کر کے مالدار بنے نہیں حلال میں برکت ہے حرام میں برکت نہیں ہے تو میری قوم کے جوان موبائل میں دیتے ہیں کاش کہ اتنا ہی وقت وہ تجارت میں دے تو کہاں سے کہاں پہنچے یہ جو موبائل پر کھلونا ہمارے ہاتھ میں لوگوں نے دیا ہے نا کوئی محبت نہیں ہے انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وائی فائی کی جو سہولتیں ہیں محبت نہیں اگر وہ ہم سے پیار کرتے تو ہمیں روٹی کپڑا مکان دیتے انہیں ہم سے پیار نہیں سازش ہے ورنہ جتنا انٹرنیٹ کی سہولیات اور گیمز وہ ہمیں دے رہے ہیں کیا ازرائیل میں بھی اس کی چھوٹ ہیں کیا نام نہاں ترقی آفتہ موبائل میں بھی ممالک میں بھی اس کی وہی چھوٹ ہے وہی انداز ہے جو ہمیں کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس وہ ٹائلنٹ ہے کہ اگر یہ تجارت کریں گے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا یہ سیاست کریں گے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا یہ پڑھیں گے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا میرے بھائیو انٹرنیٹ کے جنگل سے نکلو میرے بھائیوں لڑکیوں کی دوستی سے نکلو ناجائز اور حرام تعلقات سے نکلو کیرم کی دنیا سے نکلو جوے کی دنیا سے نکلو حرام کی دنیا سے نکلو اور اپنے لئے خدف طے کرو کہ آپ کو مالدار بننا ہے لیکن کیسے حلال کما کر چھوٹی سی روزی بھی کمانے میں شرم محسوس مت کرنا چھوٹی سی تجارت کرنے میں بھی شرم محسوس مت کرنا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حلال روزی کے لئے ذلت کے جگہ کھڑے رہتا ہے اللہ اس کو گمان سے بڑھ کر عزت عطا فرماتا ہے یاد رکھنا چوری کرنے میں شرم ہے تجارت کرنے میں نہیں پاکٹ مارنے میں شرم ہونی چاہیے حلال کمائی میں نہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب اللہ کے رسول سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر کے جاتے ہیں اور ملک شام کے مارکٹ میں حضور کھڑے رہتے ہیں جب اللہ کے حبیب مارکٹ میں کھڑے رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں مارکٹ میں کھڑے نہیں رہ سکتے مگر یاد رکھیں آج میری قوم کے جوان سوچتے ہیں پہلے ہی دن سے بڑا کاروبار ملنا چاہیے نہیں آدمی چھوٹے سے ترقی کرتا ہے اور پھر حرام کے ذریعے مالدار نہ بنو حرام زیادہ آتا نظر آتا ہے حرام میں برکت نہیں ہے اور حلال دیر سے آتا ہے دیر تک آتا ہے اس میں برکت ہے دیکھو کتے کے بچے درجنوں کی تعداد میں سال میں پیدا ہوتے ہیں لیکن کسی مذہب میں کتہ زبا کرنے کی اجازت نہیں کسی مذہب میں کسی مسلح میں کتہ نہیں کھایا جاتا اللہ ہو اکبر آپ اندازہ فرمائے کتے زبا نہیں ہوتے لیکن پیدا درجنوں کی تعداد میں ہوتے ہیں پھر بھی کتوں کا ریور نظر نہیں آتا لوگ کتوں کے اللہ وقت پر ریور نہیں بناتے مگر قربان جائیں بکریاں تو بجے وہ درجنوں نہیں پیدا ہوتی سال میں دو تین پیدا ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی عرب زبا کر رہا ہے عجم زبا کر رہا ہے یمن زبا کر رہا ہے شام زبا کر رہا ہے سب زبا کر رہے ہیں مگر کسی سال آپ نے یہ اعلان سنا اس سال بکریت پر بکریوں کی قربانی نہیں ہوگی اس لئے کہ بڑی قلدت چل رہی ہے کبھی سنا نہیں سنا اللہ ہو اکبر کتے درجنوں میں پیدا ہوں پھر بھی ریور نہیں بنتے بکریاں اللہ اللہ درجنوں میں نہیں بلکہ چند پیدا ہوتی ہیں پھر بھی ریور ہے جنگل کے جنگل بھرے ہیں قربانیاں بھی ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے قدرت کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے حرام میں برکت نہیں ہے اور احیال میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور دوسری چیز جوے سے شراب سے ان ساری کمائی سے اللہ ناراض ہے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس میں برکت نہیں رکھتا اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس میں برکت رکھتا ہے کیسے برکت رکھتا ہے یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا آٹھ بیٹے چھوڑ کے مرا بارہ بیٹے چھوڑ کے مرا بعض نے کہا چودہ بیٹے چھوڑ کے مرا لیکن اللہ یزید سے ناراض ہے چودہ چھوڑ کے مرا پھر بھی یزید کی نسل نظر نہیں آتی امام حسین ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے مگر آٹھ بھی مسلمانوں کا کوئی بہلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اولاد حسین نظر نہ آتی ہو بتا چلا اللہ کی رضا میں برکت ہے تو حرام ذریعے سے مال نہ کماؤ حلال ذریعے سے مالدار بنو اچھے مالدار آپ کہیں گے ماذا اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا رسول اللہ تو گریب تھے مقلص تھے نادار تھے میں نے کہا وہ دجال ہے دجال جو میرے نبی کو نادار مقلص اور گریب کہتا ہے حضور کوئی گریب نہیں تھے میں کیسے ان کو گریب نہ ہوں کیونکہ کسی کا مال کا حال یہ ہے کہ کوئی زمین کا مالک جائداد کا مالک کوئی گھر کا مالک کوئی گاؤں کا مالک کوئی ریاست کا مالک کوئی ملک کا مالک لیکن میرے نبی کی مالکی اور دولت کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمینوں کا بھی مالک بنایا آسمانوں کا بھی مالک بنایا عرش کا بھی مالک بنایا جنت کا بھی مالک بنایا بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے کبزہ و اختیار میں آپ اندازہ کریں وہ رسول یہ تو بات عقیدت کی ہوئی حضور ایک ایک مانگنے والے کو جنگل بھر بھر کے بکریان دیتے جنگل بھر بھر کے بکریان آج آپ کا کروڑ پتی آدمی بھی کسی کو جنگل بھر کے بکری بھیک میں دیتا ہے مانگنے والے آتے ہیں درہم و دینار اتنے دیتے ہیں کہ مانگنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اگر تجھ سے اٹھایا نہیں جاتا تو اٹھانے کے لئے میں تجھے غلام بھی عطا کرتا ہوں تو لوگ اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں لوگوں اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمدی عربی تمہیں مالا مال فرما دے گے اگر مالا مال ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور علماء سے پوچھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمدنی لاکھوں میں تھی زائری درہم و دینار کی آمدنی لاکھوں میں تھی ہاں پھر حضور نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا یہی خاص بات پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا اس لیے باندھا کہ وہ گریبوں کے بھی نبی تھے اور وہ مالداروں کے بھی نبی تھے پیٹ پہ اس لیے پتھر باندھا تاکہ ہم جیسے گریبوں کی گربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیں اگر ہمیں کوئی فاقے میں دیکھیں تو کوئی یہ نہ کہیں کہ دیکھو اس کی اوقات یہ کہ بھوکا مر رہا ہے بلکہ فاقے میں دیکھ کر لوگ کہیں کہ چودہ سو سال کے بعد آج بھی اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے اور بکری کا گوشت اس لیے کھایا تاکہ بکری کا گوشت کھانے والوں کو کوئی مغرور فیرون اور نمرود سے تشبیح نہ دیں بکری کا گوشت اس لیے کھایا تاکہ آلہ کھانا کھانا بھی مالداروں کے لیے سنت ہو جائے کوئی ان کو بھی تانہ نہ دے پیون کا اس لیے پہنا تاکہ گریبوں کے لیے سنت ہو جائے اور ایک ایک جببہ کبھی یمن کا پہن رہے کبھی شام کا پہن رہے بلکہ یہاں تک صیرت لگاروں نے لکھا ستائیس ستائیس اونٹ دے کر میرے نبی نے ایک ایک جببہ بھی خریدا ستائیس اونٹ دے کر اگر ایک اونٹ کی قیمت چالیس پچاس ہزار بھی پکڑنے تو پانچ لاکھ سے اوپر جاتی ہے نا قیمت آپ بلکہ اور بھی زیادہ جاتی ہے اندازہ فرمائیں مسلمانوں گوھر کرو اور اگر بیس ہزار کئی پکڑنے تو بھی بڑی قیمت ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے ستائیس اونٹ دے کر بھی نباس پہنا پھر دیکھیں امام آزم تاجیر ہیں گوھ سے آزم تاجیر ہیں آپ ذرا گوھر تو کریں سرکار گوھس پاک کے دور میں ان سے بڑا روحانیت کا کوئی تاجدار نہیں تھا تو جیسے ان سے بڑا کوئی روحانیت کا تاجدار نہیں تھا گوھس پاک سے بڑا کوئی مالدار بھی نہیں تھا بورے بگداد میں اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی لباس بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا تو مالدار بنیے محنت کیجئے کاوش کیجئے اور تیسری اور آخری بات دیندار بنو مالدار بنو اور آخری بات یہ ہے تیسری کہ خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھو ایجوکیشن پر محنت کرو تعلیم قوام کرو کوئی انپڑ نہ رہے کوئی انپڑ نہ رہے کوئی ڈگری لیس نہ رہے کوئی جاہل نہ رہے پڑھو خوب پڑھو بچوں کو پڑھاؤ بلکہ اگر آدھی روٹی کھانا پڑھے تو آدھی روٹی کھاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ مائیں اگر محنت کرنا پڑے تو محنت کرے اپنے بچوں کو پڑھاؤ ماں کو چرکہ کاتنا پڑے تو چرکہ کاتو مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ آپ کہیں گے کیوں پڑھائیں مولانا اس لیے کہ پڑھاؤ تو نوکریہ نہیں ملتی میں نے کہا میرے عزیز ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہم اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو پڑھاتے کیونکہ ایک پڑھے لکھے کی تجارت میں ایک انپڑ کی تجارت میں فرق ہے ایک پڑھے لکھے کی گفتگو میں ایک انپڑ کی گفتگو میں فرق ہے ایک پڑھے لکھے کے دسترخان پہ بیٹھ کے کھانے میں اور ایک انپڑ کے کھانے میں فرق ہے ایک پڑھے لکھے کے چلنے میں ایک انپڑ کے چلنے میں فرق ہے دیکھو آپ کو بتاؤں اگر واقعی پڑھو گے پڑھنے سے مراد یہاں صرف مدرسہ پڑھنا نہیں ہے پڑھنے سے مراد یہاں صرف اسکول پڑھنا بھی نہیں ہے پڑھنے سے مراد میری مراد دونوں علوم ہیں دینی بھی اور دنیا بھی بھی لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا بھی علوم پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو دینی علوم پڑھاؤ ان کو پہلے اسلام پڑھاؤ سب کی کتاب پڑھانے سے پہلے ان کو رب کی کتاب پڑھاؤ آپ کہیں گے جب ہاں رب کی کتاب پڑھا دیں گے تو ڈاکٹر بنائیں گے رب کی کتاب پڑھا کر تو یعنی کہ دبل محنت میں نے کہا یہی بات ہے اگر وہ رب کی کتاب کے بغیر ڈاکٹر بنے گا تو کڈنی چوری کرے گا اور رب کی کتاب کے ساتھ ڈاکٹر بنے گا تو کسی کی کڈنی چوری نہیں کرے گا اگر اس کو آپ نے پہلے دین پلایا اس کے بعد ڈاکٹر بنایا تو وہ یہ نہیں کہے گا پہلے کیش رکھو اس کے بعد مریض کو ہاتھ لگاؤں گا بلکہ وہ کہے گا ارے پیسے کی ایسی کی نیسی پہلے مریض کو لاؤ اس لیے کہ وہ قرآن میں پڑھے گا کہ ایک انسان کی جان بچانا دنیا کے تمام انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے تو وہ جانوں کا سودا نہیں کرے گا وہ کون کا سودا نہیں کرے گا پیسے کے لیے اس لیے اگر وہ انجینئر بنے گا دین کے ساتھ انجینئر بنے گا تو کیا ہوگا وہ اتنائی سمنٹ ملائے گا جتنا اس نے وعدہ کیا ہے اس سے کم نہیں ملائے گا ورنہ انجینئر حضرات کا حال کیا آپ جانتے ہیں جو طے ہوتا ہے اس سے کم کر کے لوگ کرتے ہیں اور پھر بریج جو ہے جس کی سو سال کی گیارنٹی ہوتی ہے دس سال میں گرتا ہے بریج بھی گرا لوگ بھی مر گئے یہ حالت ہوتی ہے یہ کیوں ہے دین سے دوری ہے ڈاکٹر بناو انجینئر بناو آئی ایس بناو آئی پی ایس بناو انگلیش اسکولیں قائم کرو اسکول انگلیش ہو میڈیا میں انگلیش ہو لیکن نظام نظام مصطفیٰ ہو عشق عشق مصطفیٰ ہو عشق مصطفیٰ کے سائے میں انگریزی تعلیم ہو محبت رسول کے سائے میں عشق رسول کے سائے میں انگریزی تعلیم ہو تاکہ بچے کو کوئی بگاڑ نہ سکے تو تعلیم کی طرف ہمیں محنت کرنا ہے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کیا ہو گیا لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کریں گے پڑھا کے میں نے کہا یہی تو بات ہے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں پیسے نہیں ہے حضرت پیسے نہیں ہے کیسے پڑھائیں میں نے کہا جتنا گھٹکہ کھا کے تھوک دیتے ہو نا وہ پیسے کس کے ہے وہ پیسے کس کے ہے تعلیم پر خرچہ نہیں کر سکتے بڑی معذرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بیدتوں کی بات کرتے ہیں میں واللہ ہی لزیم کہہ رہا ہوں مسلک کے سے ہٹ کے بات کرنے کو ہم گم رہی کا دروازہ سمجھتے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر میں اپنے پیر کی چادر ایک لاکھ روپے کی لے کر کے جاؤں اور تعلیم پہ توجہ نہ دوں تو اس کا مطلب میں کیا کروں نام کے لیے شورت کے لیے جھوٹی شورت کے لیے اپنے پیر کی قبر پر لاکھ روپے کی چادر چڑھانے کی بجائے ایک ہزار کی چادر چڑھا دوں نینینو بچا کر کے اسی کو اپنے پیر کے حسالے سواب کے لیے نہیں کر سکتے اپنی بیٹیوں آپ کیا تو شادی ویسے بھی سکتے اس لیے وہ بات کو کہنا مناسب بھی نہیں ہے بیٹیوں کی شادی کے خراجات بچا کر کے جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کرو آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا تعلیم پہ خرچ کریں گے تو کیا سواب ملے گا میں نے کہا جو بچے اسکول کی فیس نہیں برسکتے بھر دو اپنے پیر کے حسالے سواب کے لیے اپنے باپ کے حسالے سواب کے لیے بھرو کرو وہ زیادہ سواب ملے گا لوگوں کو روٹی کھلانے کی بجائے لوگوں کو تعلیم کی طرف لے جاؤ وہ پیسے حسالے سواب کے تعلیم کے نام پہ خرچ کرو اس لیے کہ تعلیم کے نام پہ خرچ کرنے کی برکت ہے یہ مدرسہ فیضان اشرف ہے مجھے یاد آئی میرے مخدوم ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جانگیر سمنانی کے ملفوزات سے ایک ملفوز یاد آیا توجہ کرنا ہم نے بزرگوں کی باپیں بڑی کی نعرے بڑے لگائے بزرگوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ملفوزات ہے مقدوم صاحب کے اس میں سے ایک ملفوز پڑھنا چاہتا ہوں مقدوم صاحب کے شہزادے بھی موجود ہیں ان کی برکت لیتے ہوئے قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی ستر ستر ہزار تفسیریں ظاہر میں امام عبدالواب شہرانی لکھتے ہیں ستر ستر ہزار اور پھر وہ کہتے ہیں بلکہ امام عبدالواب شہرانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نزول قرآن بند ہوا ہے نزول قرآن بند ہوا ہے قرآن وہ زندہ کتاب ہے کہ مانیے نزول قرآن اب بھی علماء کے دلوں پر ہوگا ہے بلکہ قرآن وہ زندہ کتاب ہے کہ اگر آدمی قرآن کو بار 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 پڑھنے کا ہاتھ ہی ہو جائے تو قرآن کی آیتیں پڑھنے والے کو خود بتاتے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے یہ قرآن کا حال ہے لوگ کہتے ہیں بات سمجھ بھی نہیں آتی تو میں کہتا ہوں عقل کے اندھو جب غالب اور اقمال کی اشعار کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں جب مخلوق کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو خالق کے کلام کے معنی نکل سکتے ہیں یہ بغیر کنارے کا سمندر ہے جس میں جتنا اندر کی طرف جاؤگے اتنے موتی نکلتے رہیں گے اور مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت پڑھے لکھے تھے اپنے وقت کے بڑے عظیم فقیتِ عالم تھے قیرتِ سباہ سے پورا قرآن حفظ کیا تھا بہت چھوٹی عمر میں تو وہ قرآن کے ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں آیت ہے سورة النبع کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرِ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَا اس کا ظاہر مطلب اور مفہوم تو یہی ہے کیا کہ کافر اللہ کی عذاب کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَا کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے ہیں تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے صحیح یہ ظاہری مانا ہوگئے اس پر کسی کا اختلاف نہیں لیکن میرے مخدوم اب اس کا ایک مانا اور بیان کر رہے جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوگا مسلمانوں عسانِ سواب کے لیے میں کھانے پینے پر رکاوٹ اور پابندی نہیں لگا رہا ہوں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں اس لفت تو مسلمانوں کو کھلانے پلانے سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے اور ہر دور میں آدمی کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے جس کی ضرورت زیادہ ہو میں نے پھر کہا کہ کھلانے پینانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں میری بات کو غلط مرنگ نہ دینا مفہوم مخالف مرات نہ لینا مقدوم صاحب اب اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اس کو میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کا نام تراب ہوگا تراب تراب نام کا ایک کافی تھا وہ بندہ جب وہ تراب جنت میں جا رہا ہوگا تو تراب کو جنت میں جاتا دیکھ کر اس کی قوم کہے گی اے تراب او تراب تو تو ہماری قوم میں سے تھا یعنی تو کافر تھا تو جنت میں کیسے جا رہا ہے تو تراب کہے گا کافر تھا کافر ہوں نہیں تو کہا وجہ اب وہ تراب بتائے گا وجہ یہ ہے کہ میں رستے سے جا رہا تھا رستے سے جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا بچہ علم دید کے لیے کچھ لکھ رہا ہے قلم سے اس کا قلم گرا زمین پر تو تراب کہتا ہے میں نے سوچا کہ بچے کا قلم زمین پر گرا اور وہ علم لکھ رہا ہے علم پڑھ رہا ہے تو میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا تراب کہے گا میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا تو کیا ہوا وہ قلم اٹھا کر ہاتھ میں دینے کی برکت کیا ملی کہ مرنے سے پہلے اللہ نے اس عمل کے صدقے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت کی نعمت عطا کی اب آپ سے پوچھتا ہوں سنیو اس نے تراب نے جیب سے خرید کر کے کلم نہیں دیا تھا اپنے پیسے سے کلم نہیں دیا تھا جب کلم اٹھا کر کے دینے پر ایمان کی دولت ملتی ہے مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد جنت کی نعمت ملتی ہے تو اگر ہم اپنی محنت کی کمائی سے ان مدرسوں کو ان اسکولوں کو ان یونیورسٹیوں کو مضبوط کریں گے اور اپنی قوم کو بلندی پر لے جائیں گے تو اس وقت اللہ ہمیں کتنا عطا فرمائے گا اللہ ہمیں کتنا نوازے گا یہ ہمارے بزرگوں کی فکر ہے اس لئے میری گزارش ہے تعلیم پر توجہ دی جائے ڈاکٹر بھی بناو اسے بی ایم ایس مت بناو بلکہ ڈاکٹر بناو تو اعلیٰ دگریہ دلاؤ اپنے بچوں کو اسکول میں بھی اعلیٰ دگریہ دلاؤ مدرسوں میں بھی اعلیٰ دگریہ دلاؤ کیا وہ دور نہیں آسکتا کیا اور انزیب اکھن بھارت کا بادشاہ ہو کر دلی کی جامعہ مسجد میں ترابی پڑھاتے ہیں تو اللہ ہو اکبر جب بادشاہ مسجد میں ترابی پڑھا سکتا ہے تو وکیل مسجد میں ترابی کیوں نہیں پڑھا سکتا ڈاکٹر مسجد میں تراویٰ کیوں نہیں پڑھا سکتا آئی ایس اور آئی پیس مسجدوں میں تراویٰ کیوں نہیں پڑھا سکتا اللہ اکبر جب امام آدم تجارت کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے علماء تجارت نہیں کر سکتے آپ جانتے ہیں امام آدم ابو حنیفہ اتنے مالدار تھے کہ بغداد مولا میں جتنے علماء اور سادات تھے ان علماء میں سے اسی پرسنٹ کے گھر کے اخراجات امام آدم ابو حنیفہ کے اخراجات سے پورے ہوا کرتے تھے شیخ ابو زورہ مصری کی کتاب اٹھا کر آپ دے کے آپ کو پتا چلے گا یہ کتنے مالدار تھے بلکہ آپ کو بتاؤں ایک دین پڑے لکھے تاجیر اور دین نہ جاننے والے تاجیر کی فکر میں کیا فرق ہے توجہ کرنا ایک مرتبہ ایک تاجیر تھا بغداد کا ایک تاجیر تھے اس تاجیر کے پاس ایک بڑی آئی ہے اور وہ بڑی آ کر کے کہتی ہے ایک تاجیر یہ تاکھا کپڑے کا مجھے پسند آ گیا ہے لیکن ایمانداری سے بول تجھے جتنے میں پڑا اتنے میں مجھے دے دے تاجیر کے پاس بڑی آ کر کپڑے کا تاکھا پسند کرتی ہے اور کہتی ایمانداری سے ایمان کی بات جتنے میں تجھے پڑا اتنے میں مجھے دے دے اس تاجیر نے کہا بڑی اممہ پھر یہ چار درہم میں آپ لے جائے بڑی بھی کو گصہ آیا اگر نہ دینا ہو تو نہ دیتے میرا مزاق کیوں اڑا رہے ہو اس تاجیر نے کہا بڑی اممہ مزاق نہیں کر رہا ہوں چار درہم میں لے جاؤ تو کہا چار درہم میں کوئی کپڑے کا تاکھا ملتا ہے تو اس تاجیر نے فرمایا بڑی اممہ چار درہم میں کپڑے کا پورا تاکھا نہیں ملتا لیکن آپ نے کہا نا ایمانداری سے بول تجھے کتنے میں پڑا اتنے میں مجھے دے دے تو کہا میں نے ایک تاکھا نہیں خریدا تھا میں نے دو تاکھے کپڑے کے ایک ساتھ خریدے تھے اور اس کی قیمت بیس درہم تھی تو چونکہ بیس درہم کی میں نے دو تاکھے خریدے تو دردس کے پڑے لیکن ایک تاکھا میں نے سولہ کا بیش دیا جب سولہ کا بیش دیا تو یہ مجھے کتنے میں پڑا یہ چار درہم میں پڑا اور تم نے کہا ایمانداری سے بول جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے تو میں چھ درہم کے لیے بڑی اممہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتا جب تُو نے ایمان کی دعائی دی اور تو جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے تو میں چھار درہم میں تمہیں دیتا ہوں آپ جانتے ہیں وہ کون تاجر تھا بگداد کا جس نے ایمان کا اتنا خیال کیا پیسوں کا خیال نہ کیا اسی تاجر کو دنیا کروڑوں ہنفیوں کے امام امام اعظم اپو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے یہ دینداروں میں اور بے دینوں میں فرق ہے دین پڑے لکھوں میں اور انپڑوں میں فرق ہے اور آج دائی سو روپے کی چپل بیچنے کے لیے لوگ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں آج کا تساپ گوشت بیچنے کے لیے دیڑ سو دو سو روپے کا چار سو روپے کا گوشت بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے چپل بیچنے کے لیے سبزی بیشنے کے لیے بجا دین اس کے پاس نہیں ہے علم اس کے پاس نہیں ہے تو مسلمانوں اسی لیے تباہی ہے بربادی ہے حدیثِ قصی میں اللہ فرماتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی ساتھ پشتوں پہ لانت کرتا ہوں آپ تو جھوٹی قسم کھانا کوئی گناہ ہی نہیں ہے ابن عجر کی ازدواجی روٹھا کر کے دیکھو آپ کو پتا چلے گا جھوٹی قسم کا بابا حال کیا ہے بلکہ اللہ ہو اکبر ابن عجر تو یہاں تک لکھتے ہیں آج آدمی جھوٹ بول رہا ہے گیبت کر رہا ہے قتل کر رہا ہے حرام کمارا ہے کیوں میرے بچے سکون سے رہے میرے بچے سکون سے رہے میرے بچے سکون سے رہے اللہ پاک حدیثِ قصی میں ارشاد فرماتا ہے اس بات کو توریت میں بھی لکھا گیا ہے اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ نیک عمل کرتا ہے تو میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور پھر اس کو اپنی برکت عطا کرتا ہوں کہ وہ برکت میری کبھی ختم نہیں ہوتی اور پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اس سے دشمنی کرتا ہوں اور جس سے دشمنی کرتا ہوں اس کے گناہ کی وجہ سے اس پہ لانت کرتا ہوں اور میری لانت اس کی ساتھ پشتوں تک پہنچتی رہتی ہے اپنے بچوں سے پیار نہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں اپنی آنے والی نشکوں سے محبت نہیں کیوں گنا کرتے کیوں جھوٹی قسم کھاتے کیوں پاپ کرتے اگر جرائم کروگے بچوں کو نرم گدے تو دے سکتے سکون نہیں دے سکتے آرام تو دے سکتے اور سکون نہیں دے ریکھو آرام اور سکون میں فرق ہے لوگوں نے آرامی کو سکون سمجھا اور سکونی کو آرام سمجھا گلت بات کرسی میں بیٹھنے سے آرام ملتا ہے سکون نہیں ملتا نرم گدوں میں بیٹھنے سے آرام ملتا ہے سکون نہیں ملتا روح عبضہ پینے سے آرام ملتا ہے سکون نہیں ملتا سکون کب ملتا ہے میں نے کہا نرم گدوں سے سکون نہیں ملتا سکون حلال کمائی سے ملتا ہے ظلم کرنے سے سکون نہیں ملتا ظالم کا پنجاب مرونے سے سکون ملتا ہے زمین پہ کانٹے پیچھانے سے سکون نہیں ملتا کانٹے اٹھانے سے سکون ملتا ہے سکون کا گدوں سے تعلق نہیں ہے سکون کا تعلق رضا الہی سے ہے آج یہ امت بے سکون اور بے قرار اس لیے ہے کہ ہم نے گدوں پر تو توجہ کی اللہ کی رضا پر توجہ نہیں کی ہم نے اپنے گھروں کی تھندک پر تو توجہ کی اسیہ لگا کر کے لیکن رسول اللہ کی آنکھوں پر تھندک پہنچانے کی کوشش نہیں کی اس لیے یہ قوم بے چین ہے بے قرار ہے تو آنے والے حالات کا مقابلہ ان تین نکات کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں نمبر ایک دیندار بنیں دیندار بنائیں نمبر دو مالدار بنیں مالدار بنائیں اور نمبر تین پڑھیں اور پڑھائیں تعلیم قوام کریں اور جو علموں کے راستے میں کوشش کر رہا ہو اس کی خوب مدد کریں خوب مدد کریں اور مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعا کر دیں میں حضرت علامہ حافظ سعید صاحب اور ان جیسے تمام بزرگوں کو خراج محبت پیش کرتا ہوں جو دنیاوی اور دینی علوم کے لیے محنت کر رہے ہیں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی بھی ایک تنظیم ہے لیکن ہمارے امیر ہمارے قائد نے انگلیش میڈیم اسکول کا ایک تصور دیا کہوں کہ انگلیش میڈیم سے ہی قوم گمراہ ہو رہی ہے تو کریں کیا تو کہا انگلیش میڈیم اسکول بن کر دو یہ زبردستی کی باتیں نہ کرو بن نہیں ہو سکتی کوئی چیز ایک بندہ پیاس سے اگر بورنگ کا پانی پی رہے اور آپ اس پیاسے ہوگا ہے کہ پانی نہ پی کیا ہوگا کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا وہ رکے گا نہیں رکے گا اس کا طریقہ کیا ہے بورنگ کا پانی سے روکنا ہے پائپ کے پانی سے روکنا ہے گھردلے پانی سے روکنا ہے آپ اس کے سامنے فیلٹر بسنے رہی رکھ دو آپ کو کہنے کے ضرورت نہیں پڑے گی کہ نہ پیو آپ نے اس سے بہتر اس کا آلٹرنیٹ پیش کر دیا اسلام منع کرنے کی بجائے آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے دیکھیں آپ جب انسان کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے تو آدمی خود پر خود مانتا ہے مثال کے طور پر آپ گوھر کریں جب لوگ کافر تھے لا تو حبل کے نام سے کام شروع کرتے تھے توجہ آپ کی لیکن حضور علیہ السلام نے حکمت سے کیا عطا فرمایا وہ لا تو حبل کے نام سے کام شروع کرتے تھے جب مسلمان میں تو فرمایا ہم لا تو بل کے نام سے کام شروع نہیں کرتے ہم تو رحمان و رحیم کے نام سے کام شروع کریں بسم اللہ عطا فرمائی بسم اللہ الرحمن دیکھو آلٹرنیٹ کیسے دیا لوگ ننگیوں کے کابے کا تواف کرتے تھے فکر کیا تھی کہ جس کپڑے میں گناہ کرتے ہیں اس کپڑے میں تواف کیسے کریں اللہ کے گھر کا تواف کیسے کریں تو حضور نے کیا فرمایا ٹھیک ہے نہ ننگیوں کے کرو نہ احرام جو ہے وہ عمرہ میں کپڑے پہن کے کرو اگر آپ کو گنے گار سمجھتے ہو تو ننگے بھی ہونا بے ہیائی ہے اور کپڑے پہننے سے تم کو کوئی تردد ہوتا ہے کہ یہ گناہ والے کپڑے ہیں تو حضور علیہ السلام نے احرام کا تصور اطاف فرمایا دیکھو آلٹرنیٹ کیسے دیا جا رہا ہے یہ ایک مکمل ٹاپک ہے جس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن آپ توجہ کریں آلٹرنیٹ پیش کریں ہمارا مذہب آلٹرنیٹ کا مذہب ہے تو لوگ اگر انگریزی تعلیم کے ذریعے سے ارتداد میں ڈوبے ہیں تو ہم اسی کو چینج کر دیں تعلیم انگریزی ہو ماحول عشق رسول کا ہو ماحول محبت رسول کا ہو تو ہمارے بچے انگریزی بھی بولیں گے اور پھر محبت رسول کے ساتھے میں بھی ڈھلتے چلے جائیں گے اس لیے میں یہ نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھو میں کہتا انگریزی پڑھاؤ لیکن وہاں پڑھاؤ جہاں نظام مصطفیٰ کے ساتھ انگریزی تعلیم ہو رہی اور مسلمانوں کو میں ایک بات اور رس کرنا چاہتا ہوں بات تو وقت تو میرا ختم ہو گیا میں کہتا ہوں جو بزنس میں ان لوگ ہیں نا مالدار لوگ فطریاں قائم کرنے کی بجائے اچھی سکول بناو یہ اچھا بزنس بھی ہے قوم کی خدمت بھی بہترین شادی آل بنانے کی بجائے آپ اچھی بلڈنگ بناو اچھی سکول بناو بلکہ میں تو یہ رونا رو رہا ہوں پورے اندوستان میں